بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویوورز یہ ہمارا پرجکٹ ہے ویکل ایکسیڈنٹ الارڈ سسٹم تو اس کے اندر ہم نے gps اور gsm کیا ہوا ہے gsm ہم نے میسی سینڈ اور سیف کرنے کے لیے یایس کیا ہوا ہے gps ہم نے کرنٹ و لوکیشن لینے کے لیے یایس کیا ہوا ہے اور اس کے اندر ہم نے سیفٹی سینسر بھی انکلوڈ کیا ہوا ہے جیسے کہ mq3 سینسر ہم نے انکلوڈ کیا ہوا ہے الکوہل ریڈ کرنے کے لیے جس بندے نے گاڑی ڈرائیف کرنی ہے پہلے وہ الکوہل سینسر سے پھونک مارے گا اگر تو الکوہل نہیں ہوگی یعنی کہ نارمل ویلی ہوگی تو اس کنڈیشن کے اوپر گاڑی سٹارڈ ہوگی اگر اس نے الکوہل کنزیوم کی ہوگی تو اس کنڈیشن کے اوپر گاڑی سٹارڈ نہیں ہوگی اسی طرح ہم نے یہاں پہ آئی 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 سینسر یوز کیا ہوا ہے جو کہ ہماری آئیز بلنک یعنی کہ اگر ہم گاڑی چلاتے ہوئے رستے میں کہیں سونے لگتے ہیں تو اس کنڈیشن کے اوپر گاڑی آٹومیٹکلی ایسٹا ایسٹا کر کے بریک ہو جائے گی تو اس کے آئی 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 سینسر سے ہم نے آئیز بلنک ریڈ کی ہوئی ہے اسی طرح ہی یہاں پر اس ٹرائٹ اپ گاڑی ری ہوئی ہے تو اس کی میوٹری ہم نے پریڈ کی ہوئی ہے جیسے ہی ہم آنکھ بند کرتے ہیں تو اس کنڈیشن کے اوپر گاڑی سٹا ایسٹا سٹا پہ جاتی ہے جیسے ہم آنکھ دوبارہ سے اوپن کرتے ہیں تو گاڑی چلنا شروع ہجاتی ہے اسی طرح ہی آئی 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 مکنسر اگر الکوہل ریڈ کرتا ہے تو اس کنڈیشن کے اوپر گاڑی سٹاپ ہو جاتی ہے اور جیسے ہی الکوہل کی ولیو نورمل ہوتی ہے تو اس کنڈیشن کے اوپر گاڑی دوبارہ سے سٹارڈ ہو جاتی ہے اب یہاں پر سرکڑ کے اندر ہم نے سب سے پہلے بیٹری سوچ یوز کیا ہوئے ہیں 3.7 ورکر 2 سیل سیریز میں یوز کیا ہوئے ہیں 7.4 وولٹیج بنتے ہیں یہاں پر ہم نے چارجنگ پین دی ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر پاور آن آف کے لیے سوچ دیا ہوئا ہے جب ہم اس کو پریس کریں گے تو پاور آن ہو جائیں گی پریس کر رہے گے تو آف ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پر ہم نے ایکسیڈنٹ کو ریڈ کرنے کے لیے ویبریشن سنسوری یوز کیا ہوا ہے اس کے بعد سرکڑ میں سب سے پہلے ہم نے اڈینو نینو استعمال کیا ہوا ہے اس کے بعد ہم نے ایم پی یو سکسٹی ففٹی یوز کیا ہوا ہے جیسے کہ ہماری گاڑی گئی ہٹ ہو گئی ہے تو اس کنڈیشن کے اوپر اس نے ایک تو جو فیملی ممبر ہیں ان کا نمبر ہوگا اس کے بعد دو نمبر اور ہوں گے مزید جیسے کہ ریسکیو والوں کا ہے یہ آسپیٹل کا نمبر ہے تو وہ دونوں تینوں نمبروں پہ آٹومیٹکلی یہ میسج کرے گا لوکیشن کے ساتھ گاڑی کی کنڈیشن بھی سینڈ کرے گا کہ گاڑی ابھی کس کنڈیشن میں ہے یعنی کہ اگر گاڑی اپنی ڈریکشن چینج کر چکی ہوئی ہے یعنی کہ اولٹ گئی ہے تو اس کنڈیشن کے اوپر جو ریسکیو والے ہیں اس کے مطابق اپنے انتظامات کر کے آئیں گے کہ گاڑی الٹی ہوئی ہے تو اس کو ہم نے سیدھا کرنا ہے تو اس کے مطابق وہ اپنی ویکل وغیرہ لے کے آئیں گے تو اس کے لئے ہم نے ایم پی یو سکسٹی ففٹی سینسر یوز کیا ہوا ہے جیرو ایک سروو میٹر اس کے بعد یہاں پر ہم نے ایک پوش بٹن یوز کیا ہوا ہے وائیبریشن سینسر جب ایک لیمٹ سے زیادہ وائیبریشن ریڈ کرے گا تو اس کنڈیشن کے اوپر اس نے ایک ٹین سیکنڈ کا کاؤنڈ آن شروع کرنا ہے اور ساتھ ہی ٹین دفعہ بیپ دینی ہے یعنی کہ ہر سیکنڈ کے ریلے کے بعد اس نے بیپ دینی ہے اگر اس دوران یہ ریسٹ کا بٹن پریس کر دیں گے تو یہ ریسکیو والوں کو اور فیملی میمبر کو میسیج نہیں کرے گا یعنی کہ گاڑی ہیٹ ہوئی ہے بندہ نورمل ہے اور اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے تو اس کنڈیشن کے اوپر ریسکیو والوں کو میسیج نہ جائے اس کے لئے بٹن کو پریس کر دیں گے تو میسیج نہیں جائے گا اگر دس سیکنڈ تک اس بٹن کو پریس نہیں کریں گے تو آٹومیٹکلی فیملی میمبر اور ساتھ ہی ریسکیو والوں کو میسیج چلے جائیں گے جو ایمرجنسی کے میسیج ہوں گے اور اسی طرح ہی اگر فیملی میمبر اس گاڑی کے لوکیشن چیک کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر جو سیمم نے جیسن کندر انسرٹ کیا ہے اس کے اوپر میسیج سینڈ کریں گے تو اس کنڈیشن کے اوپر اس کی کرنٹ لوکیشن اور ساتھ الکوہل سینسر کا ڈیٹا کہ جو ڈرائیور ہے اس نے الکوہل کنزیوم کی ہوئی ہے کہ نہیں کی ہوئی اس کنڈیشن کے اوپر الکوہل کا ڈیٹا اور ساتھ میں جو کرنٹ لوکیشن ہے یہ سینڈ ہو جائے گی فیملی میمبر کو اب یہاں سے ہم اس کو پاور اون کر لیتے ہیں تو جیسی ہم اس کی پاور اون کرتے ہیں اس نے فرسٹ میسیج انیڈ کرنا ہے جو فیملی میمبر کا نمبر ہوگا اس کے اوپر جیسے ہی ہم اس کو پاور اون کریں گے تو اس نے ایک میسیج انیڈ کر دینا ہے فیملی میمبر کے نمبر پر اگر گاڑی کی ہٹ ہو جاتی ہے جیسے کبھی ہم اس کو ہم نے ہٹ کیا ہے تو یہ فرسٹ بیپ تھی سیکنڈ اگر یہ ٹین بیپ ہونے سے پہلے ہم اس بٹن کو پریس کر دیتے ہیں تو یہ میسیج انیڈ نہیں کرے گا ٹین بیپ ہونے تک اگر ہم بٹن کو پریس نہیں کریں گے جو ہم نے تھری نمبر انکلوڈ کیا ہوئے ہیں ان نمبروں پر آٹومیٹکلی یہ میسیج انیڈ کر دے گا لوکیشن کے ساتھ گاڑی کی کنڈیشن بھی اب جیسے ہی ٹین سیکنڈ کمپلیٹ ہوئے ہیں تو اس کنڈیشن کے اوپر یہ میسیج انیڈ کرنے کے لیے لگیا ہوا ہے تو یہ اس نے فرسٹ نمبر پر میسیج انیڈ کر دیا ہوا ہے جو فرسٹ نمبر ہم نے رکھا ہوا ہے فیملی میمبر کا رکھا ہوا ہے تو اس نے میسیج انیڈ کر دیا ہوا ہے ویکل ایکسیڈنٹ الارٹ اور ساتھ میں ایکس اینگل اور وائی اینگل یعنی کہ جیرو اکس الوامیٹر کی ویلیو بھی آگی ہوئی ہے اور ساتھ میں الکول کا ڈیٹا بھی آگیا ہوا ہے اور ساتھ میں لانگیچو لیٹیٹوٹ بھی آگیا ہوا ہے یعنی کہ current location بھی آگی ہوئی ہے اور جیسی ہم یہاں سے link کو open کریں گے تو یہ current location پر چلا جائے گا ابھی یہ location 00 بتا رہا ہے کیونکہ ابھی ہم under area میں کھڑے ہوئے ہیں GPS open air میں کام کرتا ہے سیٹلائٹ کے ساتھ connect ہوگے تو اس condition کے اوپر جب ہم اس کو باہر لے کے جائیں گے تو یہ automatically سیٹلائٹ کے ساتھ connect ہوگا تو یہ ہمیں data provide کر دے گا ابھی ہم نے یہ google نہیں پیلی ہوگی ہے اس condition کے اوپر گاڑی ہماری stop condition میں ہے جیسے ہم google time لیں گے اور آئی ہماری open ہوگی تو گاڑی ہماری working condition میں رہے گی اور جیسے ہم آئی close کریں گے تو ایسا ایسا گاڑی ہماری break ہو جائے گی اور جیسے ہم دوبارہ آئی open کریں گے تو دوبارہ گاڑی start ہو جائے گی اب اسی طرح ہی اگر family member نے check کرنا ہوگا کہ گاڑی start کہاں ہے تو یہاں سے family member کے number سے map send کریں گے تو یہ current location family member کا number save کیا ہوگا اس کے اوپر back location send کر دے گا آئی ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو�